میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ صدرہ کے بارے میں کہ جب سے میں فیکٹری میں آیا ہوں میں نے ان کے کام سے بارے میں معلومات کرنے چاہیے تو مجھے کام کے حوالے سے چھوڑ کے خود اپنے پاس بٹھا دیتی تھی دوسری باتیں کرنے بغیر فضول بات ہیں اور جب بھی بھی میں نے اس کو کام کے حوالے سے کوئی بھولا تو کسی چیز کو اگنور کر دیتی کسی چیز کو ہر چیز کو اگنور کر دیتی مجھے کسی چیز میں بھی اس صدرہ نے کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کام کرنا چاہتے تھے تو یہ کام کے بیچ میں دیوار بن جاتی تھی اور آپ کو ٹریننگ نہیں دیتی تھی کہ اس کا کام کیا کرنا ہے اور آپ کو اس کام کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی اور دوسرا ہی ہے کہ جتنے بھی وینڈرز دوسرا ہی ہے کہ اگر آپ کی ایسٹس بڑھتے گئے اس کا کیا ہوا وینڈرز جتنے تھے ان کے ساتھ ڈیلنگ پوری ان کی تھی یہ کامیشن کی بات کرتی ہے کامیشن یہ خود کھاتی ہوگی ہے میں نے تو وینڈر سے ڈیلنگ کرتی ہے ایک وینڈر کا جو یونیورسل کا بات کی تھی وہ انہوں نے ابجشن اٹھایا میں نے ان کا بند کر دیا ایک وینڈر میرا ہاتھ میں دیا اپ جوٹلی وینڈرز جتنے ہی ہیں ٹوٹلی وینڈرز یہ خود دیل کرتے ہیں اور خود ان کی کرتے ہیں تو میں کہاں سے کامیشن کھاؤں گا اس میں سے اچھا میڈم آپ سنے آپ کا نام چاہا ہے مسیز امبر مسیز امبر دیکھیں ماشاءاللہ آپ بھی ینگ ہے تو جس وقت آپ کے ویہاں کی ڈیتھ ہوئی تو یہ آپ نے فیکٹری کو خود کیوں نہیں سکبالا اصل میں جت ساپ سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ میری دو بیتیاں ہیں عمر سے چھوٹی میری بیتیاں ہیں تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے ان کو ٹائم دینا چاہیے اور عمر کو ٹائم دینا چاہیے تو میں نے سب سے زیادہ بھروسہ اپنے بھائی پر کیا کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ جو چیز میرے خون کا رشتہ سمال سکتا ہے وہ بھار والا وہ سکتا ہے بلکل میں ان چیزوں کو میں ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں اور اسی کا فائدہ ہوتا ہے مامو جان میں اسی کا فائدہ ہوتا ہے اور عمر سے بند کرو اصل یہ ہے جو ان کے husband تھے انہوں نے مجھے پہلا ہی کہا تھا کہ اللہ نہ کرے اگر مجھے زندگی میں کچھ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھدار ہو پڑی لکھی ہو او یہ بات آپ کو بل گیا تھا مس امبر جو اتنی زیادہ پڑی بھی نہیں تو انہوں نے بولا کہ آپ جو ہے اللہ نہ کرے مجھے کیونکہ انسان کو کسی کو پتا نہیں ہوتا موز زندگی کا کہ کچھ ہو جائے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے میری بیوی کا میری فیکٹری انسیوں کا ساتھ نہیں چھوڑے آپ کو لے کے چلنا ہے اس لئے وہ ہر قدم قدم پہ مجھے بیٹی بنا کے اپنے ساتھ چلتے تھے ہر قدم ہر بات وہ مجھے بتاتے تھے پھر جب ان کا انتیکال ہو گیا زائیسی باتیں انہوں نے مجھے بیٹی بنایا تھا مجھے بڑا احسوس ہوا بیٹی بنانے کا احسوس ہوا یہ سر آئیتے پیس مہم بیٹی بنانے کا احسوس ہوا مجھے انہوں نے یہ آئے انہوں نے بولا کہ میرے بھائی آئیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے زائیسی باتیں میں تو ہونر نہیں ہوں یہ ان کے بھائی ہیں یہ کسی کو بھی بلا سکتی ہے میں تو وہاں دیکھ نہیں ہوں تو پھر یہ آئے میں نے ان کو بلایا تو پھر یہ آتے کے ساتھ ہی دارہ انٹرڈکشن ہوا تو پھر یہ دوسرے دین آئے میں آئی میرے کیبن میں گلاب کے پھول رکھے ہوئے اچھا تو میں نے بلا جی تو میں نے بلا یہ پھول تھے جت سب یہ غلط بات کر رہے ہیں پھر میں نے گلاب کے پھول بلا کے پھول رکھے ہوئے پھر میں نے اس پر نام لکھاواتا ہے ان کے سلام تو پھر میں نے ان کو بلایا تو انہوں نے جی جی پھر میں نے ان کو بلایا میں نے کہا سر یہ کیوں کیونکہ میں بھی ان کو سر بلاتی تھی اونر کے زائیسی بدبائی تھی تو کہنے لگے کہ ہم دونوں ساتھ کام کریں گے اور آپ بہت اچھی عادت کیے تو یعنی کہ ہمارا فرس ڈے تو اچھے شروعات ہو اچھا اچھی شروعات میں نے کہا ٹھیک ہے چلے سر لیکنی یا تیسی میں نے کہا چلے ٹھیک ہے اوکے